آج جو جگہ ہماری ویڈیو کا موضوع ہے وہ ہے سلسلہ کوہ ہمالیا السلام علیکم پاکستان جیوگرافی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید سلسلہ کوہ ہمالیا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو پرسغیر پاکوہند کو ستہ مرتفع طبط سے جدا کرتا ہے بعض اوقات سلسلہ ہمالیا میں ستہ مرتفع پامیر سے شروع ہونے والے دیگر سلسلوں جیسے کہ کراکرم اور ہندو کشکو بھی شامل کر لیا جاتا ہے ہمالیا آئی ریجن کا سب سے دلکش پہلو اس کے بڑے ٹیکٹونک اناثر کا پس منظر تسلسل ہے ہمالیا کو تبکاتی طور پر چار ٹیکٹونک یونٹوں میں تقسیم کیا گیا ہے جس کی پیروی بیلٹ کے ساتھ ساتھ چوبی سو کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے ہمالیا اپنے زیلی سلسلوں کے ساتھ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑی سلسلہ ہے جس میں دنیا کی بلند ترین چوٹیوں بشمول ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو موجود ہیں آٹھ ہزار میٹر سے بلند دنیا کی تمام چوٹیاں اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہیں اس سلسلے کی بلندی کو سمجھنے کے لیے یہ جان لینا کافی ہے کہ اس میں سات ہزار دو سو میٹر سے بلند سو سے زیادہ چوٹیاں ہیں جبکہ اس سے باہر دنیا کی بلند ترین چوٹی کو اینڈیز میں واقع ہے اکون اگاکو ہے جس کی بلندی صرف چھہ ہزار نو سو باسٹھ میٹر ہے دنیا کے بہت سے بڑے دریا جیسے سندھ، گنگا، برہم پتر، یانگزی، میکانگ، جےہوں، سیر دریا اور دریائے زرد، ہمالیا کی برف، بوش، بلندیوں سے نکلتے ہیں ان دریائوں کی وادیوں میں واقع ممالک افغانستان، بنگلہ دیش، بھٹان، بھارت، پاکستان، چین، نپال، برما، کمبوڈیا، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، کازکستان، کرگستان، تھائیلینڈ، لاوس، ویتنام اور ملیشیا میں دنیا کی تقریباً آدھی آبادی یعنی تین ارب لوگ بستے ہیں ہمالیا کا جنوبی ایشیا کی تہذیب پر بھی گہرہ اثر ہے اس کی اکثر چوٹیاں ہندومت، بودھمت اور سکھ مت میں مقدس مانی جاتی ہیں ہمالیا کا بنیادی پہاڑی سلسلہ مغرب میں دریائے سندھ کی وادی سے لے کر مشرق میں دریائے برہم پتر کی وادی تک بھیلا ہوا ہے یہ برے سغیر کے شمال میں چوبیس سو کلومیٹر لمبی ایک محراب یا کمان کسی شکل بناتا ہے جو مغربی کشمیر کے حصے میں چار سو کلومیٹر اور مشرقی اور مشرقی ارنچل پردیش کے خطے میں ایک سو پچاس کلومیٹر چوڑی ہے یہ سلسلہ تیہ در تیہ پہاڑوں پر مشتمل ہے جن کی انچائی جنوب سے شمال کی طرف بڑھتی جاتی ہے دیبت سے قریب واقع انتہائی شمالی سلسلے کو جس کی انچائی سب سے زیادہ ہے عظیم ہمالیا یا اندرونی ہمالیا کہا جاتا ہے ہمالیا میں کموں بیش پندرہ ہزار گلیشئرز ہیں جن میں تقریباً بارہ ہزار مکب کلومیٹر پانی زخیرہ ہے پاکستان اور بھارت کی سرحت پر واقع ستر کلومیٹر لمبا سیاچین گلیشئر دنیا میں کتبین سے باہر دوسرا طویل ترین گلیشئر ہے کتبین کے باہر طویل ترین گلیشئر بھی ہمالیا سے زیادہ دور نہیں یہ تاجکستان کا فریڈ شنکو گلیشئر ہے جس کی لمبای ستتر کلومیٹر ہے ہمالیا کے کچھ دوسرے مشہور گلیشئر، گنگوتری اور یمنوتری گلیشئر، نوبرا، بیافو اور بالترو گلیشئر، زیمو اور کھمبو گلیشئر ہیں گرم علاقوں کے قریب واقع ہونے کے باوجود ہمالیا کے بلند ترین علاقے سارا سال برف سے ڈھکے رہتے ہیں ان برف فوش چوٹیوں سے بہت سے دریاء نکلتے ہیں جو موسمی دریاؤں کے برعکس سارا سال چلتے ہیں ان میں سے زیادہ تر دریاء برے سغیر پاکو ہن کے دو دریائے نظاموں میں سے کسی ایک میں شامل ہو جاتے ہیں مغربی دریاء سنتاس کا حصہ ہیں جن میں دریائے سنگ سب سے بڑا ہے دریائے سنگ تبت میں دریائے سنگی اور دریائے گار کے ملاب سے وجود میں آتا ہے اور بھارت اور پاکستان سے گزرتا ہوا بہریہ عرب میں گرتا ہے اس کے ماونین میں جہلم، چناب، راوی، بیاس اور ستلچ کے علاوہ دوسرے بہت سے چھوٹے دریاء بھی شامل ہیں ہمالیہ کی دیگر دریاؤں کی اکثریت گنگا، برہمپوتر تاس میں شامل ہیں اس تاس کے سب سے بڑے دریاء گنگا اور برہمپوتر ہیں برہمپوتر مغربی دریائے یارلنگ، تسانکپو کی حصیت سے شروع ہوتا ہے اور مشرق کی طرف سفر کرتا ہوا دیبت اور پھر آسام کی وادیوں سے گزرتا ہے گنگا اور برہمپوتر کا ملاب بنگلہ دیش میں ہوتا ہے جس کے بعد یہ دریاء دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹا بناتا ہوا خلیج بنگال میں گرتا ہے ہمالیہ سے نکلنے والے مشرقی ترین دریاء میانمار کے دریائے آئی اور وادی سے ملتے ہیں یہ دریاء جنوب کے جانے بہتے ہیں اور مشرقی طبط اور میانمار سے ہوتے ہوئے بہریائے انڈمان میں گرتے ہیں دریائے سالوین، میکانگ، یانگزی اور ہوانگ ہی بھی ستہ مرتفع طبط سے نکلتے ہیں تہام طبط کی یہ حصے ارضیاتی طور پر کوہ ہمالیہ کا حصہ نہیں اور اس لئے ان دریاؤں کوہ ہمالیہ کے دریاؤں میں شمار نہیں کیا جاتا تہام کچھ ارضیات دان ان تمام دریاؤں کو مجموعی طور پر ہلکہ ہمالیہ دریاؤں کہتے ہیں حالیہ سالوں میں سائنس دانوں نے گلیشئرز کے پگلنے میں خاطر خواہ تیزی دیکھی ہے اگرچہ گلیشئرز کے پگلنے کی اثرات بہت سالوں تک پوری طرح واضح نہیں ہوں گے اس سے شمالی بھارت اور پاکستان میں کروڑوں لوگوں کی زندگیاں متاثر ہونے کا خدشہ ہے جو خوشک موسم میں اپنے دریاؤں میں ان گلیشئرز سے آنے والے پانی پر انحصار کرتے ہیں مشرقی ہمالیہ میں برف پوش چوٹیاں اور گھاڑیاں فضاء سے ایک خوبصورت منظر پیش کرتی ہیں ان پہاڑوں میں سینکڑوں جھیلیں موجود ہیں زیادہ تر جھیلیں پانچ ہزار میٹر سے کم بلندی پر واقع ہیں اور بلندی کم ہونے کے ساتھ ساتھ جھیلوں کی جسامت بھی کم ہوتی جاتی ہے اس سلسلے کی سب سے بڑی جھیل پنگونگ تسو ہے جو بھارت اور چین کی سرحت پر واقع ہے یہ چار ہزار چھ سو میٹر کی بلندی پر ہے چوڑائی آٹھ کلومیٹر اور لمبائی لگ بھگ ایک سو چونتیس کلومیٹر ہے کو ہمالیہ کے برے سغیر پاکو ہند اور سطح مرتفع طبط کے موسم پر انتہائی اہم اثرات ہیں یہ پہاڑ آرکٹک اور سابیریا سے آنے والے انتہائی سرد اور خوش خواہ کو برے سغیر میں داخل نہیں ہونے دیتے جس کے باعث برے سغیر کا موسم نسبتاً گرم ہے یہ مونسون کی ہواوں کو بھی مزید شمال کی جانے سے روکتے ہیں جس کے باعث ترائی کے علاقے میں خوب بارش ہوتی ہے اس بارش کے باعث ہوا سے تمام نمی خارج ہو جاتی ہے اور جو ہوایں ہمالیہ کو پار کر کے طبط تک پہنچتی ہیں وہ وہاں بارش نہیں برساتی اسی وجہ سے سائنسدان سلسلہ کو ہمالیہ کو سہرائے ٹکلا مکان اور سہرائے گوبی کی تشکیل کا باعث بھی سمجھتے ہیں ہمالیہ میں جسے کے اکثر اوقات دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے کتبین کے علاوہ سب سے زیادہ گلیشئر پائے جاتے ہیں ایشیا کے دس سب سے بڑے دریاء اس سلسلے یا اس سے ملحقہ علاقوں سے نکلتے ہیں اور لگ بھگ ایک عرب لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ان دریاؤں پر ہے تو ناظرین یہ تھی ہمالیہ کے پہاڑی سلسلوں کی تاریخی اور جوگرافیائی معلومات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی تو اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے ضرور بتائیں اور ہمارے چینل پاکستان جوگرافی کو سبسکرائب بھی کر دیں بہت شکریہ